بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد عجل فرجہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام موسیٰ اور لقب قاظم، عبد صالح، نفس زکیہ، صابر، امین اور بابالہوائج ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیت ابو ابراہیم ابو الحسن ابو علی اور ابو عبداللہ ہے امام جعف صدق علیہ السلام کے والد ماجد چھتے امام امام جعف صدق علیہ السلام اور والدہ جناب حمیدہ خاتون ہے آپ کی ولادت سات سفر 128 ہجری کو مقام ابوہ پر ہوئی آپ کی اولادوں میں 18 فرزن اور 19 دختران ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت پچیس رجب 138 ہجری بروز جمعہ بغداد میں ہوئی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی عمر مبارک پچپن سال ہے اور آپ کی قبر متاہر قازمین میں ہے آپ کے والد تو ہیں ہی صاحب کرامت اور صاحب موجزہ لیکن آپ کی والدہ کا بھی مقام و مرتبہ کچھ کم نہیں ہے آپ کی والدہ آپ کی والدہ کا نام حمیدہ بربریہ تھا جب آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو امام محمد باقر علیہ السلام چھا کہ آپ کا کیا نام ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام حمیدہ ہے امام علیہ السلام نے فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انتی حمیدتن فی الدنیا المحمودتن فی الاخیرہ یقیناً تم دنیا میں اس قابل ہو کہ تمہاری تعریف کی جائے اور آخرت میں بھی تم بہت زیادہ قابل تعریف قرار پاؤ گی یہ چھتے امام علیہ السلام کی زوجہ اور ساتھے امام علیہ السلام کی والدہ ہیں جناب حمیدہ خاتون کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ جس طرح ہر قسم کی آلائش اور نجاستوں سے پاک تھی اسی طرح سے حمیدہ خاتون بھی تمام آلائشوں اور نجاستوں سے پاک تھی بلکہ چھتے امام علیہ السلام کی روایت یہ ہے کہ یہ میری امانت تھی جسے خدا نے ابتدا سے ملائکہ کے دامن میں محفوظ کیے رکھا اور تمام زندگی انہوں نے ملائکہ کے رحمت زندگی گزار دی تھی چھتے امام علیہ السلام کو ان پر اس قدر احتماط تھا کہ جب عورتیں چھتے امام کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتی نہیں تو امام کہتے تھے کہ حمیدہ سے مسائل پوچھا کرو حلال و حرم کے مسائل حمیدہ سے دریافت کیا کرو اس لیے کہ جو حمیدہ بتائیں گی یقیناً وہی میرا بھی جواب ہوگا اور جس سوال کا جو حل حمیدہ پیش کریں گی وہی امام کا جواب ہوگا تو اتنا احتماط تھا چھتے امام علیہ السلام کو جناب حمیدہ خاتون پر مسائل قاضی علیہ السلام کی والدہ کے لیے یہ بات بھی بہت قابل فقر ہے کہ جس وقت چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے نائب مقرر کیے ان نائبین میں ایک نام امام مسائل قاضی علیہ السلام کا تھا اور دوسرا نام جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ حق کا بھی تھا امام مسائل قاضی علیہ السلام کی بلادت کی کیفیت میں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ اپنے ساتھ اپنی زوجہ جناب حمیدہ خاتون کو بھی ساتھ لے گئے اور جب حج سے واپس آ رہے تھے تو امام جناب حمیدہ خاتون کے ساتھ ابوہ کے مقام پر پہنچے یہ مقام ابوہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے اور یہ وہی مقام ہیں جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنا تام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا قافلہ وہاں پہنچا تو قافلے کو ٹھہرا دیا گیا اور تمام تر قافلے والے اتر گئے ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام علیہ السلام کے پاس پہنچا اتنے میں ایک کنیز آئی اور باد السلام کہنے لگی کہ مجھے حمیدہ خاتون نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچے کی ولادت قریب امام جعفر صادق علیہ السلام نے قریب سے کہلا بھیجا کہ ان سے کہو گھبرائیے مت میں ابھی پہنچ رہا ہوں امام علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور ابو بصیر کے پاس بیٹھ گئے وہ اسیر کہتے ہیں کہ جب امام آکر بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے چہرے اقدس پر مسکراہت ہے میں نے کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آجاب بہت کچھ نظر آرہے ہیں جواب دیا مولا نے کہ اے ابو بصیر اس وقت میرے اس بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے جو میرے بعد اس زمین پر کی حجت اور خدا کا نائب ہوگا اے ابو بصیر جب میں حمیدہ کے پاس آیا تو حمیدہ نے مجھے ایسی بات کی اطلاع دی جو پہلے سے ہی میرے علم میں تھی ابو بصیر کہتے ہیں مولا حضرت حمیدہ نے لادی کے بچے نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے زمین پر ہارٹے کے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کی سب سے پہلے کل میں توحید پڑا پھر اپنے جت کی رسالت کی گواہی دی پھر اپنے آبا اجداد کی امامت کی گواہی دی اس کے بعد اپنی امامت کا ذکر کیا جس طرح امام حسن اور حسین علیہ السلام امام کے بہت سارے واقعات بچپن کے ملتے ہیں اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بچپنے کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں امام نے اپنا بچپنہ موجزات میں یا امامت کی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا ایک واقعہ تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک شخص چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا جبکہ ساتھیں امام علیہ السلام کی عمر مبارک صرف ایک حقہ تھی اور آپ ایک گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے ایک مرتبہ وہ شخص چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور چھٹے امام کے پاس جا کر سلام کیا امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ شخص سامنے بیٹھ رہا ہے تو امام نے فرمایا اے شخص تو نے مجھے تو سلام کیا لیکن جو میرے بعد امام ہیں اللہ کی حجت ہے اسے سلام نہیں کیا اس شخص نے خبرا کر کہا مولا آپ کے بعد کی امام کہا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا گہوارے میں جا کر دیکھو وہ شخص جھولے کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ساتھویں امام علیہ السلام گہوارے میں اتمنان اور سکون کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں وہ ساتھویں امام علیہ السلام کو سلام کرتا ہے ساتھویں امام علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں یوں ایک ہفتے کا بچہ گہوارے سے اپنی امامت کو ثابت کر رہا ہے ایک مرتبہ ساتھ میں امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے شخص تو میرے پاس آ کر مجھے سلام تو کر رہا ہے لیکن تیری ایک بات مجھے انتہائی ناگوار لگی ہے اور وہ یہ ہے کہ تیری گھر میں ایک بیٹی ہوئی ہے اور تو نے اپنی بیٹی کا نام اچھا نہیں رکھا کیا تمہیں خاندان اہل بیت میں سے کوئی نام نہیں ملا تھا وہ شخص شرمندہ ہو کر پیچھے آیا اور آنے کے بعد چھٹے امام علیہ السلام سے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ ایک ہفتے کے بچے نے کھہبارے میں موجود سلام کا جواب بھی دیا اور یہ بھی جان لیا کہ میری بیٹی پیدا ہو چکی ہے میں نے بیٹی کا نام رکھا ہے اور وہ نام رکھا جو کبھی ایک محبے اہل بیت نہیں رکھ سکتا یا ابن رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے چھٹے مام علیہ السلام مسکرائے اور فرمائے غیرونہ و کبیرونہ سیوان ہمارے چھوٹے اور بڑے سب برابر ہوتے ہیں جو مقام بڑے کا ہے وہی مقام چھوٹے کا ہے روایت میں ہے کہ وہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دیتا ہے عموما لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ساتھ امام علیہ السلام نے ساری زندگی قید خانے میں گزاری حالکہ ایسا نہیں ہے ہمارے اس امام کی عمر مبارک پچپن سال تھی اس میں سے آخری کے انیس سال قید میں گزارے جبکہ ابتدائی چھتیس سال تک امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے امامت کے تحت مقصد امامت کو آگے بڑھایا اور ہر ہر مقام پر وہ بنیادیں قائم کر گئے جن کی وجہ سے آٹھویں امام علیہ السلام کو ایک مردبہ پھر دین کو نیا رق دینے کا موقع ملا ساتھویں امام علیہ السلام نے چھتیس سال تک امام جعفزادیق علیہ السلام کی طرح ان کے بنائے ہوئے مشن کو ان کی بنائے ہوئی اسلامی انورسٹری کو آگے بڑھایا اور دین اسلام کا صحیح معنیوں میں پیغام آگے بڑھایا اور مشن نے امام جعفزادیق علیہ السلام کو پائے تکمیل تک پہنچایا ابو تلہا شافعی لکھنے ہیں کہ کسرت عبادت کی وجہ سے آپ عبد سوالے خدا سے حاجت طلب کرنے کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے باب الحوائج کے نام سے جانے جاتے ہیں دیس برس تک امام موسیق عزیم علیہ السلام اپنے والد کے زیر تربیت رہے ایک طرف خدا کے دیئے ہوئے فطری کمال کے جوہر اور دوسری طرف اپنے والد کی تربیت جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مکارم اقلاقیات کو بھولی ہوئی دنیا میں ایسا تازہ کر دیا کہ انہیں ایک طرح سے اپنا بنا لیا تہامل و برداش غصہ ثبت کرنے کی صفت امام موسیق عزیم علیہ السلام میں بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے آپ کا لقب بھی قازم ہو گیا کسی نے آپ کو تشروی اور غصے کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا انتہائی ناغوار حالات میں بھی آپ مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے علامہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ آپ انتہائی عبادت و ریاضت فرمایا کرتے تھے اور اتحاد خدا میں اس قدر شدت برداشت کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ آپ کا سلسلے روایت اتنا اہم ہے کہ اگر مجنون پر پڑھ کر دھم کر دیا جائے تو اس کا جنون جاتا رہے گا موردرقین میں خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ مجھے بھی جس وقت کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور دنیا میں کہیں سے مجھے اپنی حاجت کے پورا ہونے کا ذریعہ نظر نہیں آتا تو میں بغداد سے کازمین آتا ہوں اور باب الحوائج کے روزے پر بیٹھ جاتا ہوں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تو میری حاجت فورا پوری ہو جاتی ہے اور علماء اہل بیت نے کہا ہے کہ بیماریاں خاص طور پر جسمانی بیماریاں پھر جسمانی بیماریوں میں خاص طور پر آنکھ کی بیماریوں میں اگر کوئی ساتھویں امام علیہ السلام سے توصل کرے اور ساتھویں امام کے حوالے سے خدا سے دعا مانگے تو جسمانی بیماریوں خاص طور پر آنکھ کی بیماریوں کے لیے ساتھ میں امام کا وسیلہ ساتھ میں امام کا توصل ساتھ میں امام کا حوالہ انسان کے ان حاجت کے پورا ہونے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا اس کے علاوہ دوسری چیز جس کے لیے امام موسیق عاظم علیہ السلام کی سپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد کے حوالے سے امام موسیق عاظم علیہ السلام سے دعا کرے ان کا توصل کرے ان کا حوالہ دے یا ان کے نام سے خدا سے حاجت طلب کرے تو اولاد کے حوالے سے مانگی گئی ہر دعا کو پروردگار عالم اپنی درگاہ میں قبول کر لیتا ہے چاہے وہ اولاد کی بیماری کا مسئلہ ہو اولاد کے روزگار کا مسئلہ ہو اولاد کے نافرمان ہونے کا مسئلہ ہو یا اولاد کے بگڑنے کا مسئلہ ہو یا کسی بھی حوالے سے اولاد کی کوئی بھی حاجت دعا ہو تو خدا وند عالم امام موسیق عاظم علیہ السلام کے حوالے سے اولاد کے حق میں کی گئی دعاوں کو ضرور قبول فرماتا ہے روایت میں ہے کہ بیس شووال ایک سو پچھتر ہجری کی تاریخ تھی جب حارون نے اپنے فوجیوں کو بھیجا اور اس وقت امام روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پر رہے تھے اسی حالت میں فوجی آگے بڑھے اور امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالیں اور امام کو حالت نماز میں مسلح پر سے ہٹا کر لے گئے اور آخر کار امام کو بغداد لے کر پہنچے بغداد میں پہنچنے کے بعد جب رجب کی درمیانی تاریخیں آئیں تو حارون نے یہ سوچا کہ اب وجود امام میرے لئے خطرناک ہے اس نے اپنے ایک علام کو بلایا اور کہا کہ امام کے پاس یہ تحلیفہ کا تحلیفہ آئے گا ادھر امام اپنک ساتھی سے کہتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ اور پاؤں پہ ورم آ جائیں گے میرے چہرے کا رنگ پہلے زد پڑے گا اس کے بعد ہرا ہو جائے گا اس کے بعد مزید بدل جائے گا اور جس وقت میری حالت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا وقت آخر ہے اس وقت میرا بیٹا مدینہ سے آئے گا جو مجھے غسل و کفن دے گا تم دروازہ بند کر کے چلی جانا روایت میں ہے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ خلیفہ کا غلام انگور یسیب لی کر مہنچا اس وقت امام نے دو یا تین انگور کھائے اور ادھر حارون کا کتہ بھی آ نکلا ایک انگور امام نے اس کتے کے سامنے رکھا روایت میں ہے کہ وہ انگور کتے کے پیٹ میں گیا تو وہ تڑپ تڑپ کر اسی وقت مر گیا اسلام کی حالت بگڑنے لگی اور آہستہ آہستہ امام کی وہی کیفیت ہو گئی جو امام علیہ السلام نے بتائی تھی اس کے بعد اس کے بعد امام علیہ السلام کی جب حالت بگڑی اور شہید ہو گئے لیکن یہاں پر یہ بہت عجیب بات سامنے آتی ہے کہ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد امام علیہ السلام کا جنازہ ہتھکڑیوں بیڑیوں سمیت بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا اور انتہائی توہین آمے سلوک اختیار کیا گیا قریب کی بستی کے کچھ مزدوروں نے امام علیہ السلام کے جنازے کو اٹھایا کر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھلوائیں اور اس کے بعد امام علیہ السلام امام علیہ السلام پر پہنچے اور پہنچ کے اپنے بابا کو حسل دیا کفن پہنایا اور جنازے کو ان مزدوروں کی مدد سے دفن کیا آئیے زمانے کے امام علیہ السلام کی درگاہ میں حاضر ہوں اور انہیں ان کے جت کا پرسہ دے اور ساتھ میں امام علیہ السلام کو بھی ان کے بابا کا پرسہ پیش کریں اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر امام موسیٰ قاظم اسلام پر ہونے والے مظالم کا انتقام لے سکیں اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد وعجل فراجہوں ایک سلوات میرے تماما رومین کے لئے پڑھ دیجئے